سعودی عربیہ کے آپ تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عربیہ کے حالات واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ہماری چنل پر نئے تو ہماری چنل کو سبسکرائب کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر فضائی مسافر کے لئے نقد راکم اور زیورات کی مقرر حد کیا ہے سعودی محکم شہری ہوابازی نے فضائی کمپنیوں سے کہا کہ وہ اپنے مسافروں کو ماملکت میں کسٹم قوانین کے بارے میں آگا کریں اس حوالے سے سیوال ایویئیشن کا کہنا ہے کہ ماملکت آنے والے یا جانے والے مسافر پر لازم ہے کہ وہ اپنے پاس موجودہ سٹھ ہزار ریال سے زائد نقد یا زیورات ہونے کی صورت میں کسٹم حکام کو اس بارے میں آگا کریں الاخبار 24 کے مطابق سیوال ایویئیشن کا کہنا ہے کہ مسافر کے لئے لازم ہے کہ وہ جاری ہدایت کی پابندی کرتے ہوئے امیگریشن سے قابل کسٹم حکام سے رابطہ کریں اپنے پاس موجود مقرر حد سے زیادہ راکم اور زیورات کے بارے میں آگا کریں سعودی عرب کے سفری قوانین کے تحت مسافر کے لئے نقد راکم اور سونے کی زیورات کی انتہائی حد مقرر کی گئی ہے اس سے زیادہ راکم یا قیمتی چیزیں لانے اور لے جانے کی صورت میں کسٹم حکام کو اطلاع کرنا ضروری ہے یاد رہے سعودی حکومت کی جانب سے اس بارے میں پابندی ہے کہ کسی مسافر کے پاس موجموعی طور پر سٹھ ہزار ریال سے زیادہ نقدی راکم یا قیمتی زیورات کی موجودگی کی صورت میں کسٹم اہل کر سے رابطہ کر کے اس سے باقاعدہ اندراج کرائی کمپنی ملازم کے اکاموں کو انفرادی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سعودی محکمہ پاسپورن امیگریشن جوازات کے قانون کی طاعت ایسی افراد جو کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں ان کے لئے قوانین ایسی ملازم سے مختلف ہوتے ہیں جو برائے راست سعودی شہری کے زیر کفالت ہوتے ہیں شہریوں کی سپانسرشپ میں آنے والی گیرمول کی کارکوران کو عربی میں عامل منزلی کہا جاتا ہے جس کا مطلب گریل ملازم ہوتا ہے جوازات کے ٹویڈر پر ایک شخص نے دریافت کی ہے کہ کیا کمپنی کے ملازم کی سپانسرشپ انفرادی میں تبدیل کی جا سکتی ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایسی افراد جو کمپنی کے سپانسرشپ میں ہیں ان کی کفالت انفرادی شعبے میں منتقل نہیں کی جا سکتی ہے وزیرہ سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے مطابق کمپنیوں اور اداروں میں پیشہ ورانہ غیر ملکیوں کے اکامہ کا اجرہ وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری ورک پرمیٹ کے باید کیا جاتا ہے جس کی فیس مقرر ہے اس کے علاوہ پیشہ ورانہ غیر ملکی کارکنان کے اکامہ کی اجرہ اور تاجدید کے لئے سعودی نیزیشن کی زمروں کو بھی مجد نظر رکھا جاتا ہے دوسری جانب انفرادی سپانسر کی زیر کفالت جو غیر ملکی کارکنان ہوتے ہیں ان کے اکامہ کی اجرہ کے لئے وزارت افرادی قوت سے اینو سیو اور ورک پرمیٹ درکار نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اسے انفرادی ملازمین کے اکامہ کی تاجدید کے لئے لیبر آفس کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے انفرادی ملازمین میں عام طور پر گریلو کارکن ہوتے ہیں جنہیں عامل منزلی کہا جاتا ہے گریلو ملازمین کے جملے امور کی نگرانی محکم پاسپورٹ یعنی جوازات کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک اور شخص نے سوال کیا ہے کہ چھ ماہ کا خروج وعدہ ویزا جاری کر آئے تھا اب سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا کیا خروج وعدہ کینسل کرانے پر فیس واپس ہو سکتا ہے اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ خروج وعدہ جاری کرنے کے بعد آدھا شدہ فیس واپس نہیں مل سکتی ہے جتنی ماہ کی فیس آدھا کی گئی تھی اتنی ہی ماہ کے لئے خروج وعدہ جاری کیا جاتا ہے واضح رائے سعودی محکم پاسپورٹ کے قانون کے مطابق خروج وعدہ ویزا حاصل کرنے کے لئے سو ریال مہانہ بنیاد پر فیس آدھا کرنا ہوتا ہے اس اعتباس سے جتنے مہینوں کا خروج وعدہ درقرار ہوتا ہے اتنی ہی مہینوں کی فیس سو ریال مہانہ کی حساب سے ادارہ جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا ضروری ہوتا ہے خروج وعدہ کے ادھا شہدہ فیس اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک خروج وعدہ ویزا کی کمان جوازات کو نہ دی گئی ہو سو پانسر کی جانب سے فیس ادھا کرنے کے بعد خروج وعدہ کی کاروائی مکمل کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس مقصد کے لئے فیس ادھا کی گئی تھی وہ حاصل کر لیا گیا ہے اگر کوئی بھی شخص خروج وعدہ ویزا جاری کرنے کے بعد اسے استعمال نہ کرے تو لازمی ہے کہ ایجزیٹ رینٹری کو وقت مقرر کے اندر کینسل کرائی جائے بسورت دیگر اس پہ جرمانہ بھی آئیت کیا جاتا ہے آزمائش مدد کے دوران کارکنان کا خروج نہائی کینسل نہیں ہوگا جوازات سعودی موقع میں پاسپرٹ جوازات کا کہنا ہے کہ آزمائش مدد کے دوران اپشر عمل کے ذریعے کارکنان کا خروج نہائی ویزا جاری کرنے کے سہلے دی گئی ہے ماضی میں یہ کام جوازات کے دابتر سے ہی انجام دی جاتی تھی اگر کسی کمپنی یا ادارے کے جانب سے آزمائش مدد کے دوران اپنے کارکنان کا فائنل ایجزیٹ لگا دیا ہو اس صورت میں خروج نہائی کو منصوب نہیں کیا جا سکتا ہے موقع میں پاسپرٹ کا کہنا ہے کہ کارکنان کی آزمائش مدد کے دوران آن لائن خروج نہائی فائنل ایجزیٹ لگانے کی سہلیت کمرشل شعبے کو حاصل ہے موقع میں پاسپرٹ نے توجہ دلا ہے کہ کارکنان کی آزمائش مدد کے دوران اکامہ جاری کرانا ممکن نہیں ازمائش مدد مکمل ہونے کے بیعت کارکنان کا اکامہ جاری کیا جاتا ہے واضح رہے سعودی محکم پاسپٹ اور جوازات افرادی قوت کے قانون کے مطابق کارکنان کی ازمائش مدد کی پابندی آجر و اجیر دونوں کے لئے مقرر ہے اگر کارکن کام کی نویت و تنخیہ مراد پر راضی نہ ہو تو اس سے اکتیار ہے کہ وہ ملازمت جاری رکھنے کے حوالے سے انکر کر دے اسی طرح آجر کو بھی یہ حق ہے کہ اگر کارکنان سے مطمئن نہ ہو تو اسے واپس روا نہ کر سکتا ہے نسلی تفریق سے متعلق نعرہ بازی پہ پانچ سو ریال جرمانہ ہوگا سعودی حکومت نے سماج عداب کے منفع لاحی عمل میں ترمیم کر کے بیس خلافرزیوں کی نشان دی اور ان پہ سزا کے وضاحت کر دی ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت نے نسلی تفریق سے متعلق نعرہ بازی کو قابل سزا جرم کرا دیتے ہوئے پانچ سو ریال جرمانہ مقرر کیا ہے اس حوالے سے تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ عوامی مقامات پہ ایسے پوشک پہن کر جانا جس پہ نسلی تفریق کے جملے درج یا تصاویر بنی ہو یا اس پہ نسلی تفریق کا نعرہ درج ہو وہ بھی مجرمان افعال میں شامل کیا جائے گا جس پہ پانچ سو ریال جرمانہ مقرر ہے عوامی مقامات پہ کچھ رفہنکنی پہ بھی پانچ سو ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا ترمیم کے مطابق گیر اخلاق کے حرکت پہ پہلی بار تین ہزار ریال جرمانہ ہوگا جبکہ دوسری بار وہی حرکت کی جانے پہ جرمانہ کی رغم دگنی کر دی جائے گی عوامی مقامات پہ لگائی گئی رکاوٹ توڑنے پہ پانچ سو ریال جرمانہ ہوگا نئی لائے عمل کے مطابق لائن توڑنے والے پہ پچاس ریال جرمانہ ہوگا یہ جرمانہ ان افراد پہ نہیں ہوگا جنہیں متعلقہ اداروں نے استثانی دی ہے